بھجو را دے کھشنا گوپالا بھجو را دے کھشنا گوپالا جائے شریرہ دیو اُبھیائی رندریے ہتائی تَتھار اُمیتِ کرم جیسے گاڑی جا رہی ہے تو موٹر کوئی نکو چلا رہا ہے ڈرائیور گنداز لگ جاتا ہے ویسے ہی اس شریر چل رہا ہے آنکھ کی پلک گری یوں ہاتھ اٹھا پاؤں اٹھا اس کے معنی بھی تر کوئی ڈرائیور ہے اُو ڈرائیور جو ہے اُو چت ہے من نے کہا کہ ایسے ہاتھ کرو تو ایسے ہاتھ کر دیا من نے کہا اُٹھو بیٹھو تو اُٹھے بیٹھے یعنی بھی تر کوئی ڈرائیور ہے جو اس مشین کو چلا رہا ہے یتھا نومیتے چتم اُبھیائی اِنڈریہی اِنڈریہی تہی ایوم پراد دہجم کرما لکشتے چت بھٹوی یہ اس لوگ آیا تو اب جو ڈرائیور ہے من یا چت من نے کہا کہ سو جاؤ تو سو گے من نے کہا سسنگ سنو تو سننے ہیں من نے بیٹھے کہا کہ چلو چلو ہو گیا ہو گیا تو طورت اُٹھ کے آدمی چلا جائے گا کیونکہ ڈرائیور بھی تر جو ہے وہ جیسا کہتا ہے ویسا یہ مشین یہ گاڑی چلتی ہے پھر آدمی جب من نے کہا دیا اُٹھو اُٹھو تو پھر نہیں رکے گا اُچھا ہے وہ کتنا بھی اچھا پرسنگ ہو رہا ہو کتنا بڑا گیان پرابطی ہو رہی ہو لیکن نہیں ڈرائیور نے کہا دیا اُٹھو تو بچ اُٹھ کے چلا جائے گا اب یہ بڑا سندر بھی گیان ہے چوتھ اسکنے بتایا گیا کہ اس سے تو پتہ پڑ گیا کہ بھی تر کوئی ڈرائیور ہے اسی کہنے سے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں شو جاتے ہیں اگنا موتنا یہ سب جتنی اکریہ ہوتی ہے جیسے ڈرائیور جیسے کہے گا گاڑی بائیں چلو دائنی چلو ادھر موڑو آگے چلو پیچھے موڑو دھیلی سپیٹ کرو پہلا گیئر میں چلو دوسرا گیئر میں چلو تیسرا ٹاپ گیئر میں چلو یہ سب گاڑی اپنے آپ تھوڑی گیر پر ل لیتی ہے تو ڈرائیور ہوتا ہے اب ڈرائیور ایسا کیوں کرتا ہے تو ڈرائیور کو دیکھ کر کے پچھلے کرم کو انمان لگ جاتا ہے کہ اس نے سیکھی ہے اس نے چلائی ہے اسے خطرہ ہوتا ہے بھائیں موڑنا دائنہ موڑنا تو ڈرائیور کو دیکھ کر کے اس کے پچھلے کرم کو انمان لگ جاتا ہے کہ ایکسپیرینسڈ ہولڈر ہے این انبھابی ڈرائیور ہے جب ہی انہیں تو لڑا دے گا اور ٹکر دے دے گا مر جائے گا تو اسی طرح سے یہ اس چتے کو دیکھ کر کے پچھلے کرموں کو انمان لگ جاتا ہے پور جن میں جس نے بھکتی کری گیان کری تو بچپن سے اس کے اندر اس کا ڈرائیور کہہ گئے ہیں بیٹھو کی تن میں اس کا ڈرائیور بولے گا نہیں نہیں اسے سن میں بیٹھو تو اس کے معنی ہے کہ پچھلے کچھ اس کے سنسکار ہیں پچھلے ایسے کرم ہیں جو اس کو اس مارگ ملاتے ہیں بھگاتے نہیں ہیں یہی بھگوان نے چھٹوے دیا میں بھی کہا پورا بھیاسین تینے وہ ہریتے ہی ہے بشو پیسا جی اگر گر بھی جاتا ہے یا مر جاتا ہے دو چیزیں ہیں آیتی شردھے ہو پیتو یوگا چلت بانسا آپ پرابی یوگ سنسندھ کام گتیم کرشنگ اچھا تھی مان لیجے چھٹوے دیا میں کہتے ہیں کہ بچارہ کوئی بڑا ساتھن کر رہا تھا اور بیچ میں بھوگ آ گیا کوئی بھوگنے کی اچھا ہو گئی گر پڑا لڑک گیا یا مر گیا بیچ میں دو باتیں ہیں یوگ سے ہٹنے کا یا تو مر جائے سمیں پورا ہو گیا شریر کا یا تو نہیں مرا تو اس کا کوئی بھوگ آ گیا بیچاری کا وہ اس کو ہٹا لے گیا تو اردنی پوچھا تو اس کے منے کیا اس کا پھر سربناش ہو جائے گا بھولے نہیں سرناش نہیں ہوتا ہے آیتی شردھے یوگات چلی تمہانے سے اپنا پیوگ سنستین تیم کام گتیم کشنگچتی وہ مر جاتا ابھی تو اس کا جن میں اسی جگہ ہوگا کہ جہاں اپنے آپ اس کو بھکتی مل جائے گی بچپن سے اس لئے بھکتوں کے گھر میں جو بالک ہوتے ہیں وہ یوگ بھرشت ہوتے ہیں کی نشک مان لینا چاہیے بھگوان نے کہا ہے اتھوہ یوگ نام اوکلے بھوٹی دھینیں بھی دھیمتام شوچی نام شویمتام کے ہی یوگ بھرشتوں بھی جائیتے ہیں اتھوہ ایتت دھی در لگتام یوگ جن میں سب سے در لگ جن میں ہوتا ہے جہاں پیٹ سے ہی آنی بھکتی سیکھتا ہے ماں بھکت ہے تو اس کو اپنے آپ بھکتی آ جائے گی تو وہاں پر پوروہ بھیاسے نے تینے وہ حریتے ہیں وہ شوپی سہ وہ پیچھلا جو بھکتی کو بھیاسے نشٹ نہیں ہوا ہے وہ پھر سے اس کو اس مارک میں پٹھک دے گا لگت کے تو اسی لئے کرم ہیں دکھائی نہیں پڑتے ہیں ہن کو تم کو لیکن کرم تو ہی ہے یتھان امیتم چتم اوہی اندری ایتہی ایوام پراد دے جم کرما لکشتے چتے برتے بھی ہاں یہ آیا کہ ہمارا من کس طرح سے کام کر رہا ہے چتے کی برتیوں سے پتہ پڑ جاتا ہے کہ پچھلے جنم کے اس کے کرم کیا ہے یا کچھ سال پہلے کے کرم اس کے کیا ہے پتہ پڑ جاتا ہے